نعرہ لگایا بھارت ماتا کی جائے ہمیں غصہ آ گیا نعرہ لگایا پاکستان مرد آباد ہمیں غصہ آ گیا ہماری دور کی محبت کو تو مرد آباد کرو گے تمہاری اتنی ہمت ہے یہ ذمہ داری ان کے بیٹوں پر بھی تو ہونی چاہیے نا پتھر چلانے کی جمعے کی نماز کے بعد جو سر پر ٹوپی پہن کر جمعے کی نماز کے بعد یلکاری نعرے لگاتے ہیں یہ اپنا مجھے لیتے ہیں رات کو بریانی سوٹتے ہیں صبح قوم کو بھڑکاتے ہیں درم کو بھڑکاتے ہیں قوم کو بھڑکاتے ہیں یہ پروگرام کچھ اچھی طرح ایڈٹ نہیں کرتا ہے اگر میں اور یہ پارٹنرشپ کر لیں تو ہم لوگ بہت ہی خوبصورت پروگرام بنا کر دیں گے دو سکرین چلیں گی ایک طرف ایک قسم کا دنگائی دکھائے جائے گا دوسری طرف دوسری قسم کا دنگائی دکھائے جائے ارے سورج ادھارا بیٹا یہ دیکھ آئی کیا ہے یہ دیکھو بیٹا ادھار بیٹھو بیٹھو کیا ہے یہ دیکھو اس کو جانتے ہو رویش کو جاہدو کا جو سب سے بڑا پترکار ہے یہ تو میکپ کیے ہیں نہیں 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 میکپ چھوڑو میکپ تو کیے ہیں لیکن گانا سنو اس نے کچھ گانا گایا ہے سنو بیٹھو بیکن ہے وہو گرہ ہے یہ ش pleasure کہہ سب سے بھی میکپ کرنا ہے Monu is your mom, Monu is your dad, Monu is your uncle, Monu is your aunt, Monu is Arosi and Monu is Parosi Monu is your papa, Monu is your mama, Monu is your nana, Monu is your dada, Monu is your thupa, Monu is your cha-cha Monu is a man, Monu is a woman, he is Monu, she is Monu, there are Monu, you are Monu فائنڈ آؤٹ منو فلش آؤٹ منو 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 فرسٹیشن میں چوبیس کے بعد یہ لوگ سب نپاگل ہو جائیں سالے کہیں یہ ڈھول منجیرہ لے کے چورہوں پہ دلی میں گادگانہ گادے نہ نظر آئے سالے کہیں کیا حال ہوا ہے آگے کیا بولا ہے یہ دیکھا وزرائیس میں ایک منٹ تو اسی پہ بھائی آج بات کرتے ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں اور بڑا افسوس ہے کہ جو بھی تھا جھائلوں کا پترکار تھا اور صرف شیج پترکار تھا لیکن دماغی حالت اچھی نہیں ہے دوہزار چوبیس کے بعد اور حالات بگڑ سکتے ہیں یہ کسی طرح کا ایک ریپ کلب بن سکتا ہے جو کبھی جنتر منتر کبھی انڈیا گیٹ کبھی لال قلعہ اکثر آپ اگر دلی جائیں گے آپ کو جگہ جگہ پر یہ ڈھول مجیرہ ہارمونیم سارنگی کے ساتھ یہ لوگ نارستے گاتے آپ کو مل سکتے ہیں ان کے ساتھ اس ٹائم آپ کو سانبھوتی رکھنی ہے ان کے ساتھ صرف سانبھوتی رکھنی ہے جیون ہے کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے فریشٹیشن میں اور اس نے آگے کیا بولا ہے اس کا وشلیشن کر کے دیکھتے ہیں ہلو نمشکار ستسریاکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب گٹر چھاپو تو آج بات ہوگی کہ صاحب نے جہائلوں کے سرشش پترکار نے مونو پہ گانا گانے کے بعد وہ تو خیر دماغی بات ہے کیا پروگرام تیار کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ایک طرفہ پروگرام تیار کیا ہے اور اپنے حساب سے اس کا وشلیشن یا اس میں تھوڑا تھوڑا شنشودن کرتے ہوئے چلیں گے ٹھیک ایک اگست کے ہی اخباروں میں ایسی کئی گھٹنائیں چھپی ہیں ہریانہ کے گروگرام فرید آباد میں تناؤ کی خبریں چھپ رہی ہیں یہاں سے آنے والی خبریں دل و دماغ میں تناؤ بھر دیتی ہیں پچھلے دل و دماغ میں تناؤ بھر دیتی ہیں دیکھا دیکھا میرا سورس تک کہہ رہا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے میرا سورس تک کہہ رہا ہے ایڈمن کہہ رہا ہے ہمارا کیمرہ پسل سدھیر کہہ رہا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے اس نے مانا کی اس کے دماغ میں تناؤ ہے اسی لیے آپ کو اس کے ساتھ صرف سانبوتی رکھنی ہے حیران پریشان نہیں ہونا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ سانبوتی رکھنی ہے آگے چلتے ہیں دس سال میں اس میوات میں تناؤ پیدا کرنے کی کتنی کوششیں ہوئیں اور کسنے کی امانداری سے دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا کبھی مہا پنچائت تو کبھی ویڈیو بنا کر کھولے آم دھمکی ترہ ترہ کی یاترہوں کے نام پر تناؤ پیدا کیے جانے کی ان خبروں کو آپ اپنے بچوں کے بھوششے کے لیے ایک منٹ ترہ ترہ کی ان خبروں کو نفرت پھیلانے والی خبروں کو جس میں یاترہ بھی آتی ہے ویڈیو بھی آتے ہیں اصل میں اس کا گیان تھوڑا یا تو کم ہے یہ صرف جاہلوں کے دم پر اپنا مارکٹ کریئٹ کیے ہوئے ہیں یا تو کم ہے یا یہ پیچھے جانا نہیں چاہتا اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ میوٹ میں تناؤ کی پہلی وجہ کیا تھی جو میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں میوٹ میں تناؤ کی پہلی وجہ تھی گوہ تسکری رادستان سے جڑے ہونے کی وجہ سے یہ اڈا ایک طرح سے ہات بیڈ بن گیا تھا گوہ تسکری کا اور دوسرا یہ اڈا بن گیا تھا کرائیم کا ایک ایسا دور آیا کہ ڈلی سے چوری ہونے والی ہر موٹر سائیکل کٹنے کے لیے پاٹ پاٹ ہونے کے لیے پرزا پرزا ہونے کے لیے یہیں پہنچنے لگی اور یہ جو میں آرٹکلز دکھا رہا ہوں یہ آپ انڈیا یا کسی ایسے پیپر کے نہیں ہیں جس کو جاہل بول دیں گے کی یہ رائٹ ونگ کا پیپر یا رائٹ ونگ کا میڈیا ہے میں ٹائمز آف انڈیا کے آپ کو آرٹکلز دکھا رہا ہوں میں ہندوستان ٹائمز کے آپ کو آرٹکلز دکھا رہا ہوں جیسے آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا جب بھی اسامہ کی بات کرو جب بھی اسامہ کی بات کرو تو پتہ ہے کیا جواب آتا ہے اسامہ کو کس نے کریئٹ کیا اسامہ کو امریکہ نے کریئٹ کیا اسامہ اس وجہ سے کریئٹ ہوا الگاو واد اس وجہ سے کریئٹ ہوا آتنگ واد اس وجہ سے کریئٹ ہوا کشمیر میں فوج کی وجہ سے کریئٹ ہوا اس طرح سے کاؤنٹر ناریٹیوز آتے ہیں آتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا وشلیشن کرنا پڑے گا کہ منو منسر جس نے جو اس ٹائم بھاگا ہوا ہے راجستان پولیس کی ذمہ داری ہے اس کو پکڑنا اور کانگریس کی راجستان کی سرکار اسے پکڑ نہیں پا رہی ہے یہ بہت بڑی ناکامی ہیں راجستان گورنمنٹ کی فلال کیا آپ راج جو ہوا تھا جنہی در اس کا وہ انہی کے ٹیٹریٹری میں ہوا تھا انہی کے راج میں ہوا تھا تو اس کا بھی اتیحاس کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ منو منسر لیسے لوگ جنہوں نے اب قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا میں مانتا ہوں جس کی نندہ ہونی چاہیے کیا ایسا تو نہیں جیسے وہ بیچارے آتنگوادی اور الگاوبادی اور بیچارے اسامہ کی طرح وہ بھی کسی حالات کی وجہ سے کریئٹ ہو کے ایسے اپرادی بن گئے یا وانٹڈ بن گئے یا ان کے ہاتھ سے اپراد ہو گئے ویسے جس گھٹنا کے لیے منو منسر کو ڈھونڈا جا رہا ہے اس گھٹنا میں یہ اسٹیبلش ہے نہیں تھا پر میں مان لوں کہ اس سے بات ہوئی اس کی کوئی پلیننگ تھی وہ بھی کانسپریسی کا حصہ تھا تو راجستان پولیس کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے اس طرح کے اپرادی کو پکڑنا چاہیے ویڈیو بلکل نہیں آنے چاہیے میں تو سب کی بات کرتا ہوں لیکن جیسے اب گیان واپی پہ سروے کا آدیش فائنلی ہائی کورٹ سے آ گیا ہے مجد پکش اب گھبرا کے پریشان ہو کے اپنی چوری چھپانے کے لیے سپریم کورٹ جائے گی جائے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہاں سے بھی اسٹے مل جائے وہاں سے نہ مل جائے پر وہ ایک سروے کی بات ہو رہی ہے کہ اس چیز کا اتحاس جانو اس چیز کا اتحاس جانو کہ اس چیز پہلے مندر تھی ہے مجد تھی اس پر کل بات کریں گے تو اسی طرح میوات کا اتحاس جاننا بہت ضروری ہے جیسا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا میں آپ کو سلائٹس دکھاتا ہوا چلنا ہوں ایسے ایسے پاکٹس تھے جہاں پلس نہیں جاتی تھی تو اس کا بھی سروے ہونا چاہیے کہ کیا ایسے حالات ہوئے کہ اس طرح سے قانون آیا دوزار پندرہ میں ہریانہ میں کیسے اس میں لڑکے انوال ہوئے ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں نوکری ووکری کرتے کہیں ویاپار کرتے کس کو اچھا لگتا ہے صبح شام گاڑیوں میں گھومنا ان پر بھی گولیاں چلیں انہوں نے بھی گولیاں چلائیں ہم لوگوں نے بڑے خطرناک ویڈیو دیکھے ہم دکھانا نہیں چاہتے آپ کو وہاں کے جو ٹرک جا رہی ہے جس میں سے جو گائیں دھکا دے دیکھے نیچے گرائی جا رہی ہیں اور ایک جیپ ان کو فالو کر رہی ہے یہ تو بلکہ ساکشاہ کہ تو ساکشاہ اس چیز کے تو اس چیز پر تحقیقات ہونی بہت ضروری ہے سروے کی طرح اسامہ بیچارے کی طرح بیچارے کشمیر کے بچوں کی طرح جو پتھر مارتے ہیں فوجیوں کے سی آر پی ایف کے کشمیر پولس کے دات توڑ دیتے ہیں آنکھ پھوڑ دیتے ہیں پتھر مار مار کے کہ جس وجہ سے کہا جاتا ہے وہ کس وجہ سے ایسی ہو گئے تو ایسا تو نہیں کہ ہریانہ کے گوھر اکشک کسی وجہ سے ایسی ہو گیا اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ اپرادی بن گئے پر اگر اپرادی بن گئے انہوں نے سزا ملنا چاہیے اپنے ہاتھ میں آپ قانون کو نہیں لے سکتے آگے چلتے ہیں جنہیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں میری نیت بس اتنی ہے کہ وہ آپ کے بیٹوں کو دنگائی بنانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے ڈاکٹر بنیں ویری گوڑ میں بھی پس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے دنگائی نہ بنیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں بھارت کے لیے پروگریس میں کنٹریبیوٹ کریں ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کریں گروت میں کنٹریبیوٹ کریں آپ کے بچے دنگائی نہ بنیں آپ کے بچے پتھر باز نہ بنیں آپ کے بچے پٹرول بم باز نہ بنیں میں بھی یہی چاہتا ہوں جو یہ چاہتا ہے دیکھئے اگر دھرم کو اتنا ہی خطرہ ہے تو اس کی لڑائی کی ذمہ داری انہی کے کندے پر کیوں ہیں جو غریب گھر کے لڑکے ہیں اگر مذہب کو اتنا خطرہ ہے تو اس کی ذمہ داری صرف ان پر کیوں ہیں جو لڑکے غریب گھر کے ہیں ایکزیکٹلی اگر مذہب کو اتنا خطرہ ہے اس کو بھی گانا نہیں آتا مجھے بھی گانا نہیں آتا مانو ان دا مرسیڈیز مانو ان دا آوڈی مانو ان دا ہاؤز مجھ کو بھی نہیں آتا تو یہی تو میں بولنا ہوں آج ہم ایک پیچ پہ آ گئے ہیں کہ بھائی ان کی منشاہ ہے کہ تمہارے لڑکے پتھر باز بنیں پیٹرول بم باز بنیں غریب کے لیے یہ کام کیوں ہے مذہب کو بچانا یہ میر وارس کے لیے یہ اور کشمیریوں کے لیے یہ ہیدر آبادی کے لیے یہ ذمہ داری ان کے بیٹوں پر بھی تو ہونی چاہیے پتھر چلانے کی جمعے کی نماز کے بعد ان کے بچوں پر بھی تو ہونی چاہیے یہ ذمہ داری جمعے کی نماز کے بعد پیٹرول بم مارنے کی ان کے بچوں پر بھی تو ہونی چاہیے یہ ذمہ داری چھستے کسی یادرہ پہ پتھر مارنے کی پھر بعد میں کہہ دینا کہ نعرے لگا رہے تھے اکسا رہے تھے نعرہ لگایا بھارت ماتا کیجئے ہمیں غصہ آگیا نعرہ لگایا پاکستان مرداباد ہمیں غصہ آگیا ہماری دور کی محبت کو تو مرداباد کروگے تمہاری اتنی حمد ہے اب آگے چلتے ہیں جو سر پر پٹی باندھ کر یادرہوں میں للکاری نعرے لگاتے ہیں جو سر پر ٹوپی پہن کر جمعے کی نماز کے بعد یلکاری نعرے لگاتے ہیں یہی تو میں بول رہا تھا اتنے دن سے بس تھوڑی ہماری وکیبلری ڈیفرنٹ ہے تھوڑی شبدہ ولی ڈیفرنٹ ہے لیکن چہا ہم دونوں دیش کا بلا رہے ہیں چہا ہم دونوں دیش کا بلا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہے یہ مسلم دنگائیوں کی بات کر رہا ہے یا ہندو دنگائیوں کی بات کر رہا ہے ہم جس سمجھ نہیں آرہا خیر اس سے کیا مطلب دنگائی کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے ہم تو دونوں کو چاہیں گے کہ دونوں نہ دنگائی ہوں نہ کوئی سر پر پٹی بان دیں نہ کوئی سر پر ٹوپی لگائے یہ نہیں ہونا چاہیے اس دیش میں مجھے لگتا تھا کہ ایک دن ہم لوگ ایک پیچ پر آ جائیں گے ہمارے خیالات مل جائیں گے آگے دیکھتے ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں ہنسہ میں شامیل ہو جاتے ہیں میڈل کلاس اور ہاؤسنگ سسائیٹی کے واتس اپ گروپ کے انکل اپنے بیٹوں کو ویدیش بھیج کر ایکزیکٹلی دیکھا میں یہی آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ گھٹر چھاب جو ان باکس آکے گالی دیتے ہیں جو سوشل میڈیا پر گالی دیتے ہیں یہ کبھی بھی پتھر چلانے نہیں جاتے یہ کبھی بھی جوان جوتی توڑنے نہیں جاتے کبھی بھی یہ نہیں کرتے یہ صرف واتس اپ واتس اپ کھیل کے گندگی مچاتے ہیں گروز میں ٹوٹر میں اسٹاگرام پہ فیس بک پر صرف یہ یہی کرتے ہیں اور یہ ہاؤسنگ سسائیٹی کے اپنے بھائی لوگ یہ اپنا مجھے لیتے ہیں یہ اپنا مجھے لیتے ہیں رات کو بریانی سوٹتے ہیں صبح قوم کو بڑھکاتے ہیں دھرن کو بڑھکاتے ہیں میں میں قوم کو بڑھکاتے ہیں اب سمجھو اپنے حساب سے لیکن میرے نبی کی شان میں اگر ایک لفظ ہی بھی بولا تو یاد رکھ لو سوان کاٹ لی جائیں گے ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کاٹ لی اٹھاؤ گے اونگلی کاٹ لی نگاہیں بھی اٹھینا تو نکال کر باہر پھیک دیں یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے قاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بولنے والے نہیں ہیں اگر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے باہر کی جو انویسٹر ہوتے ہیں جو کمپنی ہوتی ہے تو ہر دن وہ اپنا پیسہ لگاتی ہے انڈین شیئر مارکٹ میں لیکن جب دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ پیسہ نہیں لگاتے تو ہندوستان کے مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آدمی کڑے ہیں ڈینگا چوک میں اس سے کیا ہوگا نہیں ہوگا ہوتا ہے جب پانی کا قطرہ گرتا ہے پتھر میں تو اس کو کیا کرتا ہے سراخ کر دیتا ہے ان غریب بچوں کے لئے تالی بجاتے ہیں ان غریب بچوں کے لئے یہ لوگ تالی بجاتے ہیں اور یہ غریب بچوں کے گھر پر بلڈوزر چلتے ہیں یہ غریب بچے پر اینسے میں پکڑے یو اے پی میں پکڑے جاتے ہیں ان غریب کے بچوں کو دیکھو دلی کے دنگوں میں اسی لوگ مر گئے ہاں میں تو صرف بہیا میں تو صرف مسلمان کی بات کروں گا ہاں کوئی پوچھنے گیا اس کے بیوہ کے پاس کی تجھے پیسے کہاں سے ملیں گے کوئی گیا اس ماں کے پاس کی تیرا بیٹا مر گیا تا پیسے کہاں سے ملیں گے بتاؤ کوئی گیا نہیں گیا نا یہی میں کہہ رہا ہوں کوئی ساتھا کسی کے پاس نہیں جاتا بچارے دو ہومگارڈ مر گئے ان کے پاس بھی کوئی نہیں جائے گا ٹرین میں تین لوگ مر گئے ان کے پاس بھی کوئی نہیں جائے گا بس مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کرتے میں شہروانی میں جب تا خون نہ لگے ان کی بریانی حضم نہیں ہوتی بڑے کی حضم نہیں ہوتی آگے دیکھتے ہیں بھائی بات بہت اچھی بات کر رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں جو اس طرح کی راجنیتی کے قارن دنگائی اور ہتیارے بن جاتے ہیں ہاں ہاں اس طرح کی راجنیتی کے قارن دنگائی اور ہتیارے بن جاتے ہیں دیکھو کنہیا کی کردی ہتیاں راد نیتی کے چلتے اکسا دیا کسی نے تعلی بجا دی کسی نے جا کے کنہیا کو مار دیا تو انہیں میں کسی کو مار دیا یہ پروگرام کچھ اچھی طرح ایڈٹ نہیں کرتا ہے اگر میں اور یہ پارٹنرشپ کر لیں تو ہم لوگ بہت ہی خوبصورت پروگرام بنا کر دیں گے آپ لوگوں کو دو سکرین چلیں گی ایک طرف ایک قسم کا دنگائی دکھائے جائے گا دوسری طرف دوسری قسم کا دنگائی دکھائے جائے جے کے اس پی صاحب کا جو ڈیٹا ہے نا وہ جیسی یہ کچھ اور چیز ڈھونڈنے جاتے ہیں ایک وشیش ورک کو ڈھونڈنے جاتے ہیں نیٹ ان کا چلا جاتا ہے ان کو صرف بھگوئی ملتا ہے اپنے اس میں ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں دیکھو ہم سے اماندار کوئی نہیں ہو سکتا ہم نے کیا بولا تھا سرکار اور وپاکش دونوں نہیں چاہتے کہ یہ دنگیا اور ہم نے کیا بولا تھا ہاں کوئی ایسا مائکہ لال نہ چینل پیدا ہوا میڈیا میں نہ یوٹیوب پر جو رزوان کی طرح یہ دو باتیں بولے جو رزوان کی طرح یہ دونوں باتیں بولے دونوں باتیں کہ اگر مسجد کی یا گھروں کی چھت سے پتھر چلنا ہے تو ان کے بھی ٹکنے ایسے توڑ دو کی نٹ بورڈ نہ جوڑ پائیں اور اگر کوئی خام خام سانے کے لیے مجد پر چڑھ کر بھگوا بانگ رہا ہے تو اس کے بھی ٹکنے توڑ دو کی نٹ بورڈ نہ جوڑ پائیں یہی چینل ہے جو دونوں بات بولتا ہے لیکن فرق ہے لیکن فرق ہے جب یہ چینل یہ بولتا ہے کہ چھت پیسے پتھر چلانے والوں کے ٹکنے توڑ دو تو گٹر چھاپ گالی دیتے ہیں لیکن جب یہ چینل فیس ٹو فیس یہ بولتا ہے کہ سامپردائیتوں کو ختم کرنا نہ سرکار چاہتی ہے نہ بھے بچ تو ہندو ان باکس آکرز کو گالی نہیں دیتا ہے بس یہی فکفارک ہے کہ ایک گٹر کے باہر ہے کھلے دماغ کا ہے کھلی ہوا لگ رہی ہے چہرے پر سورج ہے تو اس کا دماغ کام کر رہا ہے ایک گٹر کے اندکار میں ہے ایک گٹر کی کیسوں کے بیچ میں ہے اسے کھلی ہوا بھی نہیں مل لی ہے تو اس کے دماغ میں ففوند جم جہنبند ماترم خدا